تو دوستو آج میں لے کر آئی ہوں بریڈ اور پتہ گوبی کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جسے بنانا بہت آسان ہے اور کچوڑی ہو یا پکوڑی ہو اس کے آگے بلکل فیکی لگنے والی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے لیا میں نے پتہ گوبی جس کو بلکل پتلا پتلا کٹ لیا ہے اور ایک پیاز لیا اس کو بلکل باریک کٹ لیا ہے اب یہاں پہ ڈالیں گے ہرا دھنیا میں نے ہرا دھنیا تھوڑا زیادہ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہیں میں نے دو سے تین بلکل باریک ہری میرچ کاٹ کے آپ چاہے تو پیسہ کے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈالیں گے میں نے دو چمچ چاوڑ کاتا میں بیسن تو یہاں پہ آپ کچھ مسالے ڈالیں گے میں سکے بھی کر سکتے ہیں میں نے کلر کے لیے ڈال دیا ہے اب آدھا چھوٹی چمچ ڈالیں اس میں لال میچ کا پاورڈ اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں دھنیا کا پاورڈ ڈالے ہے چ reboot چ لچ smok دیارہ ڈیارہ چیزوں کو ہمیں اچھے سے ہاتھوں سے ملا دینا ہے کیونکہ پیاز میں پاہنی ہوتا ہے اور پتھا گوگی میں بھی پاہنی ہوتا ہے ٹ consomm divis legs یہ نرم گھر ایک چمچ بیسن اور دیا تھا مجھے تھوڑا پتلا لگ رہا تھا تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سی بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہ جو بریٹ میں نے لیا تھا تو اس کو میں نے جار میں تھوڑا سا چلا لیا ہے اس طرح سے کرم بن گیا ہے تو دو بریٹ میں نے اس کو چورا بنا لیا ہے اب ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگائیں گے اب یہ جو سٹفنگ ہم نے بنا کے تیار کی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی تکی کا شیف بنایا یا کوئی بھی شیف آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دھیان رکھیں کہ میں نے پانی بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے بس اسی طرح سے جب آپ کو بنانا ہو نا تب ہی فرائی کرنا ہو تب ہی آپ اس کو بنا کے فٹا فٹ سے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ پیاز میں پانی جو ہوتا ہے نا تو اس سے تھوڑا سا نرم پڑنے لگتا ہے اب یہ کرم میں اسے لپیٹ کے اس طرح سے ٹکی کا شیف میں نے بنا لیا ہے آپ اس طرح سے بنا کے رکھ کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو فرائی کرنا ہونا تو آپ فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کی رمضان آرہا ہے تو آپ افتار میں بھی بنا سکتے ہیں اسے تو یہاں پہ دیکھیں آپ تیاری کر کے رکھ لیجئے بس آپ کو جب شام کو بنانا ہو تو آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں آپ جائے ڈیف فرائی کریں یا سیلو فرائی کریں جیسے آپ کے مرضی تو یہاں پہ اپنا اچھے سے تیل گرم کرنے کے بعد میں نے اسے ڈال دیا تھا اب جب ایک سائٹ سے اچھے سے پک جائے تو سائٹ کو اس کی چینج کر دیں گے اور فلیم کو میڈیم کر دیں گے تو یہ جو ٹکی بن کے تیار ہوتی ہے بہت زیادہ مزی کی بنتی ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں گا آپ سب ہی کو بہت پسند آئے گی یہ پکوڑی سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے تو اولٹے پلٹے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے تو بننے میں اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور یہ بہت زیادہ چٹ پٹا سا بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری ٹکی پتہ گوبی کی تو یہاں پہ اس طرح سے اس میں نکال دیتے ہیں تاکہ ایک سٹرائل نکل جائے تو آپ چاہئے تو اسے ڈی فرائی کر سکتے ہیں آپ اپنے من پسند کا کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں نے ٹکی کا شیپ دے دیا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری ٹکی پتہ گوبی کی بن کے تیار ہے بہت ہی مزیکی اور بہت ہی کورکوری بنی ہے تو آپ چاہئے تو اسے تیکھی ہری چٹنی کے ساتھ اسے سرب کر سکتے ہیں یا پھر سوس کے ساتھ جیسے آپ کی مرضی آپ اسے بنا سکتے ہیں اب اسے دیکھئے بنا کے آپ گرما گرم اسے سرب کریں ناستے کے ٹائم بنا سکتے ہیں پھر بچوں کے لنچ باکس میں بھی آپ کو دینا تو بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لی تینکیو